بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل تابشہ علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دے اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ دی رہے تو چلیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں پہاڑوں کے درمیان تیزارتی راستہ تھا گھور گھٹا اور بادلوں نے دن کو تاریخ رات میں بدل دیا تھا بادل گرز اور چمک رہے تھے بیزلی کڑک رہی تھی اور مسلہ دھار بارش ہو رہ اس دوران تین خوفزدہ لوگ اس وادی سے گزر رہے تھے وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتی تو کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف جو پہاڑوں سے بہ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا تینوں دوست بڑی تیزی سے چل رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہاں رک جائے اور بارش تھمنی کے بعد روانہ ہو اس نے کہا قریب ایک پہاڑ ہے ہم وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ لے سکتے ہیں لہٰذا وہ تینوں شخص بڑی تیزی سے اس پہاڑ کے جانے پڑے اور ایک خار میں داخل ہو گئے خار کی موں کی طرف سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی اور سیلاب کی گڑ گڑا ہٹ بڑھ رہی تھی اب تینوں نے چین کی سانس لے کی کم از کم اب وہ اس خوفناک سیلاب اور بزلی سے محفوظ ہو گئے اور انہیں ایک پناہ گاہ مل گئی اچانک خار کے دہانے کی طرف سے پتھروں کی آواز آئی ایسا لگا کہ کوئی چٹان لڑک رہا ہو ایک بڑا چٹان گھار کے موں پر آ کر رکا اور گھار کا موں بند ہو گیا اور گھار کا موں بند ہو گیا گھار میں گھپ تندھیرہ چھا گیا اور تینوں لوگ بری طرح گھبرا گئے پہلے تو ان لوگوں نے چٹان کو دھکیلنے کی بہت کوشش کی مگر یہ چٹان اتنا بڑا اور بھاری تھا کہ سو لوگ بھی مل کر اگر اس چٹان کو دھکیلتے تو یہ ہل نہ پاتا اور اس صورت حال میں اللہ کے علاوہ اب انہیں کوئی بھی نجات نہیں دلوا سکتا تھا اب تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تمہیں اس مسئیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنی کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل اس نے خالص اللہ کی رضا مندی کے لیے کیا تھا لہٰذا ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق یعنی تین سا چاول کی عجرت پر میرا کام کیا لیکن وہ شخص کسی وجہ سے غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنی چاول چھوڑ گیا میں نے اس ایک فرق چاول کو لیا اور کاشت کی پھر اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے اس کے بہت دن بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا میں نے کہا یہ گائے بیل کھڑے ہیں ان کو لے جا اس نے کہا میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا میں نے کہا یہ سب گائے بیل لے جا کیونکہ یہ اسی ایک فرق کی آمدنی ہے آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا اے اللہ اگر یہ امانداری میں نے صرف تیرے در سے کی تھی تو غار کا موں کھول دے دوسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بڑھے ہو گئے تھے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا اور وہ سو چکے تھے ادھر میری بیوی بچے بھوک سے بل بلا رہے تھے لیکن میری عادت تھی کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کو دودھ نہ پلاوں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا مجھے نہ انہیں بیدار کرنا پسند تھا اور نہ چھوڑنا کیونکہ یہی ان کی غزہ تھی میں وہی کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کی صبح ہو گئی اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور کر دے تیسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ میری ایک چچا سات بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی میں نے ایک بار اسے زنا کرنی چاہی اس نے انکار کیا مگر وہ کسی مجبوری میں اس شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے سو اشرفیاں لا کر دوں گا میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی آخر کار مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر اور موہر کو بغیر حق کے نہ توڑ میں کھڑا ہو گیا اور سو اشرفیاں بھی واپس نہیں لیا مگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے اب تینوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان نیک عمال کی برکت سے ہماری مسئبت کو دور کر دے انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا اگر تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کی خاطر کیا تھا تو اس چٹان کو غار کے دہانے سے ہٹا دے اچانک اللہ کی قدرت سے وہ چٹان غار کے دہانے سے کھسکنے لگی اور راستہ بن گیا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی سے باہر آ کر صحیح اور سلامت اپنی اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو گئے اس قصے کو حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ وہ تین نیک بندے کون تھے ان کے نام کیا تھے اور یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا تھا اس کی وجاہت تو حدیث میں نہیں ملتی لیکن اس مختصر قصے میں ہمارے لئے بہت سے عبرت کے پہلو موجود ہیں جن میں سب سے بڑا درس یہ ہے کہ صرف سچائی اور نیک عمال ہی ہمیں مسیبتوں اور آجمائشوں سے نجات دلا سکتی ہے اس لئے ہمیں ہر چھوٹے بڑے عمال کو صرف اور صرف اللہ کی خوشندی اور رضا کے لئے کرنی چاہیے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین تو آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ